ہیلو اینڈ گوڈ مورننگ گائز تو آج ہے میرا آف اور آپ دیکھ رہے ہیں موسم ٹھیک نہیں ہے تھوڑا کلاوڈی ہے پٹ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتا ہے جب میرا آف ہوتا ہے تو موسم ایسا ہی ہوتا ہے پٹ اٹس اوکے آج میرا باہر جانے کا رہتا ہوں بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرا آف صرف آج ایک دن کا ہے اور جس دن میرا ایک دن کا آف ہوتا ہے تو اس دن میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر کے ہی کام نپٹا ہوں تاکہ جب مجھے نیکسٹ آف ملے تو میں اپنا می ٹائم انجوئے کر سکتی ہوں کیونکہ جب مجھے ایک آف ایک بار ملا ہے تو دیفنیٹلی میرا جو سیکنڈ آف ہے وہ ویکنڈ پہ ہوگا تو میں آج اپنا گھر کے کام کر سکتی ہوں اور نیکسٹ ٹیم اپنا می ٹائم انجوئے کر سکتی ہوں تو میرے دن کی شبات ایسے ہی ہوتی ہے بہت ہر روز ایسے نہیں ہوتی بہت آج میں بریکفاسٹ میں کچھ انڈین سوچ رہی تھی تو آٹا ویسے بھی ریسٹ آف رکھا ہوا تھا کل کا تو میں نے سوچا کہ کچھ انڈین پناٹھے بنا لیتے ہیں کیونکہ جب میرا آفیس کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا اور جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کچھ انڈین نہیں ٹائے کرتی ہوں تو یا تو میرے پاس گو بھی رکھی ہوئی تھی اور یہاں گو بھی بہت بڑی آتی ہے جو ہم ایک بار میں نہیں بنا پاتے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دو لوگوں کے لیے تو میں ہاف موسٹلی سبچی بناتی ہوں اور ہاف موسٹلی بریکفاسٹ میں پرانٹھو کے کام آ جاتی ہے تو ییس بہت سے لوگ بہت ہی ویرڈ ساؤن کرتے ہیں جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں انڈین کھانا بناتی ہوں تو یا اتنا وہ نہیں ہے شروع شروع میں مجھے چیزیں نہیں پتا تھی میرے پاس سامان نہیں تھا تو پاسیبل نہیں ہو پاتی تھی اب میں یا ہم یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں دھیرے دھیرے چیزیں پتا چل گئی ہیں تو ہمارے آس پاس تو انڈین سامان نہیں ملتا بٹ آن لائن آرڈر کر لیتے ہیں وہاں سے مل جاتا ہے کچھ میں نے انڈیا سے سٹاک کر رہا ہے وہاں سے لاکے سامان تو اس لئے اب زیادہ تر ہمارے گھر میں 70% انڈین کھانا بنتا ہے اور میرے ہسپن کو بھی موسٹلی بریکفاسٹ میں انڈین بریکفاسٹ ہی پسند آتا ہے تو میں ٹرائے کرتی ہوں اسپیشلی جب میرا آف ہو تو میں انڈین ہی بنانے کی کوشش کرتی ہوں نورملی ہمارا یہ ویسٹرن بریڈ اور ایگ ہوتا ہے یا پھر ان کا توفو اور سامتنگ بروکلی بٹ جو مزہ ہمارے انڈین بریکفاسٹ میں وہ اور کہیں نہیں تو آج میں تھوڑا نیو طریقے سے مطلب پرانٹھا ٹرائے کر رہی ہوں میں نے علو کا پرانٹھا بنایا تھا اس طریقے سے اور وہ بہت ہی ٹیسٹی بناتا کیونکہ جو ہمارے سٹریٹ فوٹ میں پرانٹھیں ملتے ہیں وہ چور چور ہوتے ہیں تھوڑے سے اور ٹیسٹ برنگا کافی اچھا ہوتا ہے تو میں نے جب آلو کا پرانٹھا ٹرائے کر آتا تو میں نے ان کو بہت پسند آیا تھا تو میں نے سوچا آج کو بھی کبھی اسی طریقے سے ٹرائے کرتے ہیں تو لیٹس سی کیسا بنے گا اور میں نے انیلائز کر رہا ہے یہاں پہ زیادہ تر جرمن لوگ کو لگ بھاک 37-80% لوگ کو انڈین کھانا بھی بہت پسند ہوتا ہے بٹ کچھ لوگ کے مائنڈ میں یہ میت ہے کہ ہم لوگ ایک ہی مسالہ ہر سبجی میں یوز کرتے ہیں اور گلتی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ انڈیا نہیں گئے ہیں یا تو انہوں نے پڑا ہے یا پھر جو یہاں پر زیادہ تر ریسٹرینڈ ہیں وہ اسی طریقے سے فوڈ انہیں سرف کرتے ہیں وہ ایک کری بناتے ہیں اور دس چیزیں سیپرٹلی فرائی کر کے اور میکسینڈ میچ کر کے دے دیتے ہیں تو جب میں کچھ بنا کے لے جاتی ہوں میرے کلیک میں ساتھ کھاتے ہیں انہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے بہت تاریف کرتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے یہ سنکے کیونکہ میں نے کھانا بنانا کہیں نہ کہیں باہر سیٹل ہونے کے بعد ہی سیکھا ہے اور جب ان سے تاریف ملتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ میں نے کھانا پسند آ رہا ہے کہ میں اچھا بنانے لگ گئی ہوں مٹیویشن ملتی ہے اس طریقے سے تو میں کبھی کبھی کچھ چیزیں ان سے پوچھ کے کہ ہاں کیونکہ ہر کوئی نانویج نہیں کھاتا ہر کوئی ویج بھی نہیں پسند کرتا انڈیاں تو ان سے پوچھ کے انہا جو چیز پسند ہوتی ہے میں لے کے جاتی ہوں اور کافی پسند آتی ہونے بہت ہاں ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ سپائسی کم سے کم رکھوں ہم تو ویسے بھی کم کھاتنے لگ گئے ہیں جب سے ہم بھار سٹل ہوئے ہیں بٹ ان کے لیے مجھے جب میں ان کے لیے بناتی ہوں تو مجھے اور بھی زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سپائسی سے منز سپائسی ہری مرش نہیں مسالوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو گرم مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سپائسنس کا کام کرتے ہیں تو یہ انہیں بہت پسند آتا ہے تو میرا پرانٹا ہو گیا ہے دے کے تیار اس طریقے سے یہ اس کے جو اوپر کی لیئر ہے وہ تھوڑی چورچور ہو گئی اور وہ بہت کانے میں ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ ہے چائے کیونکہ میرے ہزبند کو اسپیشلی پرانٹا کے ساتھ چاہی چاہیے اور میرا بریکپسٹ ہو گیا ہے ریڈی اور اسی کے ساتھ جتنا اچھا ناشتہ ہوتا اتنے سارے برطن کھٹا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا روپو آن کر دیتی ہوں تاکہ میرا روم ساف ہو جائے گا اور اتنے میں کلیننگ کر لوں گے اور یہ ہو گئی کلیننگ میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں دکھا سکتی اس لئے شورٹ کر کے دکھا رہی ہوں روپو کی ایک کمی ہے کہ مجھے ہمیشہ اسے ڈونڈنا پڑتا ہے وہ کہیں بھی جا کے اٹک جاتا ہے روم ہو گیا کلین اس کے بعد مجھے چاہیے ہوتی ہے اپنے روم میں اچھے سے فریکننس جو مجھے بہت پسند ہوتی ہے ہر جگہ اور یہ اور اب میرا بلکل بھی مون نہیں ہے پریس کرنے کا میں بہت پوری طریقہ تھک چکی ہوں تو اس لئے میں نے بس کپڑے فولڈ کر کے رکھ دی اور شام جب ہوتی ہے تو میں پورے گھر میں لائٹے آن کر دیتی مطلب کینڈل جلا دیتی اسے بہت اچھی وائب آتی ہے اور میں یہ ریڈی کر رہی ہوں اپنا مارننگ کے لئے بریکفاسٹ کیونکہ میری ارلی مارننگ شیفٹ ہے تو اس کے لئے میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہوں کی ریڈی کر کے رکھوں تاکہ میں جب جاؤں تو نو سے دس بجے کے بیچ کچھ کھا سکوں تو آج کا دینر ہے ہمارا چھولے یہ چھولے کی کینس طریقے سے آتی ہے اور یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے کیونکہ آلیڈی بوائلڈ ہوتے ہیں اور جس دن میں زاد کلیننگ کرتی ہوں اور تھک جاتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں اور ٹیسٹی بھی اور میرا کھانا بھی ہو گیا ہے اور میرا می ٹائم کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں اور دینر ہم جب کریں گے جب میرے ہزبنڈ جوب سے واپس آئیں گے تو اتنے میں دیکھ لیتی ہوں اپنی موووی تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کونسی موووی ہے تھینکیو فور واشنگ میری ویڈیو تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں بابائے چاو